نمسکار شلام اور سلام دوستو میں آج آپ سے ایک بہت مزیدار گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں جس کا انوان ہے پاکستان کے پچھوارے میں مرچیں اور ہوتی ہے ہمیں اس سے دلی خوشی جی ہاں پاکستان کے پچھوارے میں جب بھی مرچیں لگتی ہیں ہمیں انتہائی خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آتک وادی کے پچھوارے میں مرچیں لگنا بہت لازمی ہے تاکہ دنیا میں آمن ہو شانتی ہو اور لوگ آپس میں بائیچارگی میں رہے دوستوں کے طرح رہے بھائیوں کے طرح رہے تو اس پہ گفتگو کرنے کے لئے جب میں آیا ہوں آج یہاں آپ سے تو دیکھ لے میں نے یہ زافرانی رنگ کا کرتہ پہن کے آیا ہوں یہ زافرانی جو رنگ ہے یہ میرے خیال میں ہمارے پاکستان کے جو جتنے بھی ہیں اپنے پیٹریوٹس ان کو بہت پسند ہے اور ملاوں کو بھی بہت پسند ہے زافرانی کیونکہ زافران جب بریانی میں وہ ڈالتے ہیں تو وہ ان کی اتنی زیادہ داڑی کے باوجود بھی وہ خوشبو جو ہے بریانی کی ان کے ناک کے اندر 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 اور اندر تک پہنچ جاتی ہے جی میں وہ بہت اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں ناک کے اندر کہہ رہا ہوں اور آپ دیکھ لیں کہ یہ مجھے جو لا کے دیا ہے یہ کرتہ یہ میرے خاص دوست نے جن کو میں مزاگ میں مکتی بہانی کہتا ہوں میں ان کا نام یہاں اناؤنس نہیں کروں گا کیونکہ مجھے کئی وہ برا نام مان جائے کہ بھئی میں نے آپ کے لئے توفہ لائے اور آپ اس کو جو ہے پوری دنیا میں بتا رہے ہیں لیکن بہرحال وہ انہوں نے جو توفہ لائے دیکھیں یہ پیکٹ ہی آپ دیکھ لیں یہ آپ دیکھ لیں یہ پیکٹ جو ہے اس میں انہوں نے لائے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا زبردست پیکٹ میں آپ سے مزاگ کے علاوہ کہوں یہ پیکٹ کو تو میں نے سووینئر سنبھال کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ جی ہاں کتنا خوبصورت ہے اور یہ دکان کا بھی ایڈریس آپ نوٹ کر لیں اور اگر کہیں جائیں گے وہاں اگر آپ کس دکان کا پتہ نہیں ہے تو کہہ دیجئے کہ بھائی ایک بلوچستان کے پتری کارنیا میں بتایا تھا اور یہ دیکھیں نہ صرف یہ انگریزی میں بلکہ یہ ہندی میں بھی ہاں دیکھ رہے ہیں آپ اور دیکھ لیں وہ جو صاحب ایک بیٹھے ہوئے ہمارے یہاں ہوتے ہیں بلوچستان میں بڑے بڑے نواب صاحب اور سردار صاحب انہی کے طرح بیٹھے ہیں بہت مزے میں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ یہ امریکیوں کا یہ جو امریکی فوجیوں کا جو ہے ویسکوٹ بھی پینا ہوا ہے تو بھائیہ اب یہ ہونے والا ہے پاکستان کے ساتھ زافران کی دوستی اور امریکی فوج کی دوستی آپس میں اور ہونے والا ہے آتک وادی کا خاتمہ پورے کے پورے جنوبی ایشیا میں اور پورے دنیا میں کیونکہ آپ دیکھ لیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ پاکستان نے القاعدہ کی بھی حمایت کی تھی آپ دیکھ لیں فا انہوں نے کن کو وہاں لا کے بٹھایا ہوا تھا انہوں نے لا کے اسامہ بن لادن کو بٹھایا ہوا تھا انہوں نے ان کو چھپایا ہوا تھا اور امریکیوں کو گولی دے کر ان سے تین تیس ارب ڈالر بھی حاصل کی ہے دیکھ لیں کتنی تھگ تھگ ایک سے ایک نمبر اور وہ کہتے ہیں کہ جنہ سیکیولر تھے جنہ کہاں کہ سیکیولر تھے جنہ نے اتنے پیارے بھارت ماتا کا بٹوارہ کرایا اور وہ سیکیولر ہو گیا کیا ہم کہیں گے اب آپ دیکھ لیں ان کو کہتے ہیں کہ بانیے قوم ٹھیک ہے اور مادرے ملت جو مادرے قوم ہیں وہ ان کی بہن تھی فاطمہ جنہ اب آپ دیکھ لیں بھئیہ میں کیا کہوں میں کیا کہوں ہو جب خود کہہ رہے ہیں کہ مادرے ملت اور باباے قوم بہن بائی ہیں تو کیا آپ برا نہ مانیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے وہ تو نمبر ون حرامی ہے نمبر ون حرامی میں کیا کہوں آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے جب بانیے قوم اور مادرے ملت فاطمہ جنہ اور اپنے یہ قائد حاصم اور اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ سے بتا دوں وہ بہت ہی زیادہ شوقین مطرمہ تھی کپڑے سفید پینے ہوئی تھی لیکن لیکن مجھ سے نہ پوچھیں اور کچھ نہ پوچھیں اس کے علاوہ میں اتنی کہوں گا کہ سفید کپڑے پینے ہوئے تو آج جبکہ ہمارے یہاں پہلے پہلے سپتمبر کے مینے میں جینیوہ میں فری بلوچستان واہ بھائی پورے جینیوہ کے بسوں میں بل بورڈز پہ فری بلوچستان لکھا ہوا تھا بہت خوشی ہے فری بلوچستان جینیوہ جیسے جہاں پہ اخوام متحدہ کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کیا دفتر ہے وہاں پر فری بلوچستان بہت خوشی ہے حد سے زیادہ خوشی ہے پھر جو ہے اپنے لندن میں وہی لندن وہی لندن گوروں کا لندن جنہوں نے یہ مصیبت منحوسیت جس کا نام پاکستان ہے بنایا وہاں پر بھی فری بلوچستان واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ مزے 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 سے مزے اوپر سے مزے یعنی جیسے یہ ہمارے ملہ حضرات پاکستان میں مولانا حضرات زافران والی بریانی کھانے کے بعد پھر حلوے مانڈے کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر لندوں کو بلاتے ہیں اسی قسم کے مزے ہمیں بہت آیا بھئیہ اور پھر اس سونے پہ سہاگہ یہ ختم نہیں یہی بات کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی پھر نیو یورک میں ہا 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 نیو یورک میں یعنی ان کا جو پرانا باپ ان کا پرانا باپ امریکی سرکار ان کے سب سے بڑے شہر نیو یورک میں بل بورڈ پہ ٹیکسیوں پہ فری بلوچستان جی فری بلوچستان اور سب سے اہم جگہ نیو یورک کے ٹائم سکوئر پہ فری بلوچستان اب آپ گئے جاتے ہیں فری بلوچستان تو جیسے ان کے جنرلوں کے امہ کو جو ہے بیماری لگ جاتی ہے جنرلوں کے ماں بیمار پڑ جاتی ہے ان کو صدمہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پنجاب کے فوجی بائیوں کو کھانا کہاں سے ملے گا ان کو یہ روزی کہاں سے ملے گی یہ تو سونے کی ٹڑیا ہے بلوچستان یہ ہمارے ہاف سے چلے جائے گا تو ہمارے پر بچے گا کیا اور انہوں نے جو بدمائشی لگائی ہوئی ہے انہوں نے جو گنڈا گردی لگائی ہوئی ہے پورے کے پورے بلوچستان کے مائنس کو یہ جنرل اپنے نام پہ کر رہے ہیں ہمارے فرزندوں کا بلوچوں کا قتل عام کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو گر بدر کر رہے ہیں در بدر کر رہے ہیں ہمیں سب کو انہوں نے ہمارے اچھے اچھے لوگوں کو ہمارے ان کو بڑوں کو سب کو انہوں نے ان کی زندگی اجویرن کر دی ہے بلوچستان میں ان کے جائیدادوں پہ قبضہ کر دیا ہے ان کے گھروں پہ جا کے ان کے گھروں کو مصمار کر کے ان پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بنا رہے ہیں ہم وہاں بنا رہے ہیں اتنی زیادتیاں بلوچستان میں ہو رہی ہیں جس کا اندازہ ہی نہیں ہے لگ بگ ہر روز بارہ سار سے رگ بگ اور ستن پانچ یا چھے لوگ ہر روز پاکستان کی فوجی ایک سلو موشن جینوسائیڈ میں بلوتستان میں مار رہے ہیں بلوتستان کے نوجوان ان کو اٹھا کے ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں اور نہ صرف نوجوانوں کے ساتھ ہمارے چھوٹے چھوٹے بلوش بچوں کو وہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ جن سے زیادتی کر رہے ہیں پاکستان کے فوجی اسی قسم کے درندگی درندہ شفت فوجی ہیں جنہوں نے یہ کام کر چکے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس میں جب یہ گئے ہیں ہائیٹی میں اور دوسرے ملکوں میں انہوں نے یہی کارروائیاں کی ہیں وہاں کے بچوں کے ساتھ اور یونائٹڈ نیشنز کے پہلے جو بانکی مون تھے اس کے نوٹس میں یہ بات پلایا گیا ہے میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہا ہوں یہ جلات فوجی ہیں یہ ایسے کام کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو تیہتر سے ستتر تک تحریک چلائی ہمارے بلوچوں نے تحریک چلائی تھی اپنے حقوق کے لیے اپنے جمہوری حقوق کے لیے اپنے انسانی حقوق کے لیے تو اس دوران انہوں نے ہمارے اکل پہ یہ چارج لگایا تھا کہ ہم جو ہیں ان کو جو بلوچ جو لوگ لڑ رہے ہیں پہاڑوں میں ہم ان کو راشن دے رہے ہیں ہم ان کو سپلائی کر رہے ہیں میرے ماما کو اٹھا کے لے گئے میرے ایک اور کزن کو اٹھا کے لے گئے اور جب کزن کو اٹھا کے لے گئے پھر وہاں ایک ساڑھے چھے فٹ کا میاں والی کو بلا کے لائے میاں والی جو عمران خان کے عمران خان کا جو شہر ہے میاں والی وہاں سے وہ ساڑھے چھے فٹ والے ان کی ایجنسیوں میں بہت ہیں اور پھر میرے کزن سے کہا کہ بھئی آپ ساری باتیں صحیح صحیح بتاؤ گے یا یہ جو شخص ہے یہ آپ کا علاج کرے گا علاج وہ دوسری علاج ان کی گندی جو یہ زینیت کے لوگ ہیں اس قسمت کا علاج کے کہہ رہے تھے تو یہ انتہائی گھٹیا فوج ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بنگال میں تین ملین بنگالیوں کا قتل عام کیا انہوں نے لاکھوں بنگالی عورتوں کو انہوں نے ان کے ساتھ ریپ کیا تقریباً کم اس کم کم اس کم تیس ہزار بنگالی بچے پیدا ہوئے بیبیز آف وار ان کو پھر شیخ مجیب نے ان کو گورنمنٹ کی جو ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر رہے تھے ہمارے ایک تو جنوبی ایشیا میں عجیب کلچر ہے جو کوئی وکٹم ہوتا ہے اسی کو بھی وہ غلط سمجھتے ہیں اور ان عورتوں کے ساتھ جو بنگالی عورتیں تھے کوئی شادی نہیں کر رہے تھے پھر شیخ مجیب نے ایک پروگرام بنایا کہ بھئے جو ان عورتوں کے شادی کریں گے تو ان کو حکومت کی نوکری ملے گی تو شکر سے بہت سارے عورتوں کو پھر ان کے خوان ملے ہزبن ملے اور یہ اتنی زلیل فوج ہے آپ دیکھ لیں یہ فوج کے ساتھ اگر کوئی توقع رکھتا ہے کہ یہ کوئی درست ہوگا تو وہ احمقوں کے جنت میں رہ رہا ہے یہ کبھی درست ہونے والا نہیں ہے یہ فوج جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم گزوائے ہند کریں گے میرے ایک امریکی امریکہ میں ایک دوست ہے جو مجھے یہاں امریکن فرینڈز آف بلوچستان جس کا میں بانی ہوں اس میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے کہا گزوائے ہند نہیں بلکہ گزوائے بہائنڈ یعنی میں کیا کہوں بہائنڈ یعنی وہ پچھوارا جس میں ان کو مرچے لگتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے تو اس کا نام گزوائے بہائنڈ گزوائے پچھوارا کیونکہ جب بھی انہوں نے یہ کام کیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ہندوستانی بائیوں نے ان کے پچھوارے میں چپل اور جوتے مارے ہیں بہت مزا ہے یب ان کے نوے ہزار فوجیوں کو ہم نے دیکھا ڈاکہ کے پلٹن میدان میں بیگی بلیوں کے طرح سر جکائے ہوئے شرمائے ہوئے اور آپ دیکھیں پھر کہہ رہے ہیں ہم کشمیر ہمارا ہے کشمیر میں ہم جہاد کریں گے کشمیر کے پانچ لاکھ سے زیادہ پنڈٹس کو ان کے گھروں سے نکال دیا ان کے جائدات کو جلا دیا ان کے ساتھ کونسی کس قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم سے سوش رکھتے ہیں ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ یہ انگریز نے یہ بٹوارہ کیا ہندوستان کا ہم کراچی میں ہمارے بہت کچھ چلتا تھا ہمارا سب کچھ تھا یہ لوگوں نے ہمارے کراچی ہم سے لے لئے اب ان کی نظر گوادر پہ ہیں انہی فوجیوں کے یہ کہہ رہے ہیں ہم چینیوں کے ساتھ مل کر ہم فیلانا کریں گے ہم فیلانا کریں گے میرا ہر ایک بلوچ نوجوان سے یہ مخلص گزارش ہے کہ آپ کے لئے اگر آپ بلوچ ہونے پہ فقر کرتے ہیں تو یہ آپ کا ذمہ داری ہے کہ آپ ان فوجیوں کا مقابلہ کریں ڈٹ کر مقابلہ کریں جیسے بھی ہو مقابلہ کریں بلوچستان آپ کا ہے گوادر آپ کا ہے انہوں نے آپ کو ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارے اچھے اچھے لوگوں کو انہوں نے پورے ملک سے باہر کر دیا ہے ہم ساہوکاروں کو انہوں نے کنگلہ کر دیا ہے بلوچوں کے اور اب یہ آرٹ سے آپ کا فیوچر لے لینا چاہتے ہیں گوادر بلونگس تو دی فیوچر آف بلوچ چلڈرن اور پورے ملوچ جنریشن یہ نہیں ملٹری آرمی جی ایچ کیو یہ نہیں ملٹری آرمی اور چینیز میں نے اچھے دیا ہے تو یہ ہمارا ہے ہم نہیں جھوڑیں گے اب میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمیں ایک اور یہاں پر گزارش کرنا چاہتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ جو اشتہارہ اشتہارہ چلے تھے ہم اس پہ بہت خوش ہیں جیسے کہ میں نے کہا دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں قومیں ہیں جنہوں نے بلوچستان کا نام بھی نہیں سنا تھا جہنی وہاں میں پہلی مرتبہ لوگوں نے پھونا یہ بھئی بلوچستان یہ کیا چیز ہوتی ہے تو ان کو نظر آیا پھر لندن میں یہ سارے پاکستانی سب کے سب وہاں بیٹھے ہیں جہادی پاکستانی بڑے بڑے یہ پنجابی جہادی وہ لندن کو برطانیہ کو جو ہے وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کرما یہ ہوتا ہے کرما جب برطانیہ نے پاکستان بنایا ہے تو آج پاکستان کے جہادی وہیں برطانیہ میں بیٹھ کے برطانیہ کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں یہ ہے کرما لیکن بھائی ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ برطانیہ پاکستان بنے ہمیں برطانیہ کے لوگوں پہ بہت زیادہ ترس آتا ہے یہ بیچاروں کے ساتھ ہو کے آ رہا ہے تو وہاں پر بھی دیکھ لیں لندن میں ہمارے فری بلوچستان اور پھر اس کے بعد واہ بھائی بہت مزا ہے بہت مزا ہے اتنا مزا تو میں آپ کو بتا دوں دلہن اور دلہ کو جو ہے شادی کے رات بھی نہیں ہوتا ہے جتنا مزا ہم نے دیکھا کہ ٹائم سکوئر پہ لکھا ہوا تھا فری بلوچستان اور پھر وہاں ایک ایک جو اپنی امریکن ہے وہاں پر وہ اپنی پرفارمنس کر رہی ہے تو لگ بک لگ بک دنیا میں ایک عرب لوگوں نے وہ اشتہار دیکھا بہت خوش ہے بہت بہت اس سے زیادہ میں آپ کو کہوں بہت کم ہمیں دنیا میں اتنی زیادہ کسی سیاسی مسئلے پہ خوشی ہوئی ہو لیکن بھائی ایک میں آپ سے عرض کروں دیکھیں میرے خوشی سے کیا دنیا بدل جاتی ہے دنیا بدلنے کے لیے کچھ بہتر چیزیں ہونی چاہیے آپ دیکھ لیں یہ پاکستانی آئی ایس آئی نے اور یہ اپنے سعودیہ کے ان کے اپنے پاس پیسے نہیں ہیں سعودیہ کے پیسوں کے ساتھ انہوں نے یہ رہنجیا رہنجیا معاملے کو کیسے بڑھا دیا پورے دنیا میں یقمشت ایک ساتھ ہر کوئی رہنجیا 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 بھائی دیکھیں میں رنگون میں پیدا ہوا تھا ہمارے جیسے میں نے کہا وہاں رنگون میں بھی ہمارے ٹھیک ٹھاک چلتا تھا ہمارے بڑوں نے بچاروں نے بہت محنت کر کے وہاں پر اپنے آپ کو بنایا تھا تو وہاں مجھے رہنجیا کا پورا معلوم ہے ہم یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کہ ان کا قتل عام ہوا یا ان کے ساتھ زیادتی ہوا لیکن بھائی ہر ایک چیز کا ایک حد ہوتا ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا یہ جو یہ جو رہنجیا لوگ ہیں وہاں یہ برمیز بودھسٹ کے ساتھ ان کو لڑکیوں کو اغواہ کر کے لے جانا ان کے ساتھ بالات کاری کرنا ان کو جو ہے زبردستی مسلمان بنا دینا اگر وہ ریزسٹ کریں تو ان کے گریں جلا دینا ان کے ساتھ اتنی زیادہ ریپ وائلنس کلنگز تقریبا تقریبا ایک صدی تک انہوں نے یہ بازار گرم کیا ہوا تھا تو پھر بھائی بودھسٹ بھی تو انسان ہے نا تو بودھسٹ بھی تو وہ تو کوئی اوپر سے نہیں آئے ہیں فرشتے تو نہیں ہیں کہ آپ یہ سارا کچھ کرتے چلے جائے اور آپ کہیں کہ وہاں سے دوسری جانب سے آپ کو ایک تماشا دوبارہ نہیں لگے گا تو بھائی میں آپ سے ارس کروں ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا کہ بھائی یہ روہنجیا کیا کرتے ہیں کہ ایک جیسے ایک دیہات ہے وہاں پہ نوے فیصد سے زیادہ لوگ وہ بودھمت کے پیروکار ہیں یہ صرف دس یا پانچ فیصد مسلمان ہیں تو پھر یہ جا کے اپنے اپنے جو ہیں وہاں پر اوپر سے بیٹھ کر مسجد کے پلیٹ فارم سے بیٹھ کر کہیں کہ بھائی ہم پانچ فیصد مسلمان ہم سب جنت میں جا رہے والے ہیں اور یہ جو نوے فیصد سے جو زیادہ یہ جو بودھمت کے لوگ ہیں جہنم میں جلیں گے تو بھائی ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں چھوڑ دیں ہر کسی کا اعترام کریں ہر دوسرے مذہب کو سب سے پہلے انسان بنیں پھر مسلمان بنیں اگر ہم انسان صحیح نہیں تو پھر مسلمان کی کیا بات ہے میں خود ایسیسٹ ہوں میں خود ایسیسٹ ہوں میری تمنہ یہ ہے کہ جب میں مروں تو مجھے ہندو رسومات کے ذریعے میرے جسم کو آخری مقام پہ پہنچا جائے تو میں ہندو رسومات چاہتا ہوں مرنے پہ ہوں ایسیسٹ لیکن وہاں پہ بہت ساری باتیں ہندویزم کے جو مجھے پسند ہے تو میں اس کے انکار نہیں کرتا ہوں وہ زیزم کی مجھے باتیں بہت پسند ہیں باقی یہ جو دوسرے جو جہاد میں حد والی ہے چیزیں اس پہ مجھے بہت اعتراض ہے تو بھئیہ یہ جو نیو یورک والے مسئلہ ہوا یہ بہت اچھا تھا لیکن بلوچستان کے معاملے کو ہم اپنے سمام بائیوں سے گزارش کرتے ہیں اچھا یہ دینے وہاں نیو یورک اور لندن میں ہوا یہ ملین ڈالر خرچ ہوئے ملینز ملینز میرے خیال میں میرے اپنے تخمینے کے مطابق تقریباً لخبہ دس ملین ڈالر بھئیہ ٹھیک اب خدا لخشمی لخشمی کی مرضی ہے وہ کیسے بھی کسی چیز کو کسی کو نوازے لیکن بھئی یہ دس ملین سے ہمارے اور بہت سارے کام ہو سکتے تھے ہمارے یہاں ہم یہاں ڈی سی میں ہیں ہمارے پاس دس ڈالر نہیں ہیں یا خدا مجھے ہمارے لئے ہم کیا بولے ہم یہاں جد و جہد کر رہے ہیں ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں ہم یہاں دن راج جو ہے پاکستان کے پچھوارے میں مرچیاں لگا رہے ہیں یہ ایسا ایک دن نہیں گزرتا ہے کہ ہم پاکستان کے پچھوارے ہمارے ہی کوششوں کی بدولت یہ پہلی جنوری کو ہمارے ٹرم صاحب نے ہمارے صدر نے وہ دوسرے باتیں کرتے ہیں اس پر میں کچھ نہیں کہوں گا ٹویٹ لیکن آلہ شاندار کسی مزیدار ٹویٹ کیا پہلے جنوری کو کہ ہمیں پاکستان کو امداد نہیں دینا ہے یہ جنرلوں کا دانہ پالی بند ہے اس سے زیادہ یہی کام ہم کر رہے ہیں تو بھئی یا یا ماہ لخشمی ہمارے طرف بھی مشکر آئے ماہ لخشمی ہمارے طرف بھی مشکر آئے ہم نے کونسا گناہ کیا ہے ماہ لخشمی بھئی میں آپ سارے دوستوں سے یہی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے آپ برپور ساتھ دیں ہمیں آپ میری تو اتمنہ ہے کہ یہاں پر میں ایک واشنگٹن ڈی سی ایریا میں ایک ہنگلاج ماتا ٹیمپل قائم کروں ٹیمپل بنانا چاہتا ہوں ہنگلاج ماتا بلوچ کلچلر سینٹر اینڈ ہنگلاج ماتا ٹیمپل میں یہاں یہ بنانا چاہتا ہوں یا ماہ لخشمی مدد کیجئے ہماری میں آپ دوسرے سارے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہماری برپور امداد کریں ہماری سپورٹ کریں میرا ایک بلوک سائیڈ ہے مستخان ڈاٹ کام مستخان ڈاٹ کام اس والے ویڈیو کو میں یوٹیوب پہ پیس کر رہا ہوں اس کے اندر میسیج کے اندر وہ لکھا ہوگا مستخان ڈاٹ کام میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مستخان ڈاٹ کام پہ جا کے ہمارے یہاں پر امداد کریں تاکہ ہم اپنا کام یہاں آگے بڑھا سکیں تاکہ یہ مرچے مرچے آتک وادی کے لئے کافی نہیں ہیں اس آتک وادی کا خاتمہ کرنا ہوگا یہ آتک وادی اشوک خاتمہ ہوگا جب ہم سب مل کر ایک صحیح کام کریں یہاں پر تو یہی میری آج آپ سے اعتماس ہے امید ہے کہ میری باتوں کو آپ برا نہیں مانیں گے اور امید ہے کہ آپ اس جنوبی ایشیا سے اس کینسر جس کا نام پاکستان ہے اس کے خاتمے کے لئے ہمارا برپور ساتھ دیں گے ہم سب مل کر ہی اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں یہ قیلہ کسی ایک قوم کسی ایک تنظیم کسی ایک پارٹی کسی ایک شخص اس کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہے تو آئیے ہم سب میری یہ تمنہ ہے کہ وہ دن آئے جب گوادر پورٹ پہ ایک ہندوستان کی لڑکی اور ایک ہندوستان کا لڑکا اور ایک بلوش لڑکی اور ایک بلوش لڑکا آپس میں ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوں اور وہ یہ کہیں کہ وند ماترم اور وہ یہ کہیں کہ بلوچستان سبزباد اور اسی طرح ہمارے یہودی بائی وہ ہمارے بائی ہیں اسی طرح ہمارے عیسائی بائی ہم سب ایک ہیں ہمیں ان آتکوادیہ نہیں چاہیے ہمیں یہ پاکستان نہیں چاہیے آئیں آج مل کر ہم یہ اہت کریں کہ ہم اس کے خاتمے تک آپس میں ایک رہیں اور مہربانی کر کے ہمارا ساتھ دیں جیسے میں نے کہا مستیخان ڈاٹ کوم وہاں جائیں آپ سے جو ہو سکتا ہے ہمارے لئے آپ ساتھ دیں ڈانیٹ کریں ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے آئیں سب مل کر ایک ساتھ کہیں بلوچستان سبزباد بہرط ماتا کی جے گران گران افغانستان شکریہ